ہمارے اس راستے میں ایسے ایسے مقامات بھی آئیں گے کہ شاید ہمیں اسے کسی نہیں پر تصور بھی رہتی ہیں ہم دیکھیں گے کہ اس قائمات میں ہم جیسا کوئی رکھتا ہے اس راستے میں آپ اس کو بھی دیکھیں گے تو ہم سے کروڑوں کلومیٹر دون تو ہوں اگر ہمارے سب زبانوں بولتا ہوں جی ہاں واقعے میں بولتا ہوں آپ کو دکھائیں گے کیونکہ یہ سب ہمارے اسی سفر کے راستے میں آئے گا اس سفر میں ہم وہ سیارے بھی دیکھیں گے کہ ہمارے مستقل کے راستے میں ہو سکتا ہے انسان یہ بھی سے آیا ہے السلام علیکم دوستوں میں ہوں اللہ عزبالوچ اور آپ اپنا جیٹو چینل دیکھ رہے ہیں ٹیک پاکستان تو دوستوں ہم اپنا سفر کا آگاز 30,84,000 دور پہلے پڑاؤ سے کریں گے سب سے قریب ترین جگہ یہی ہے جہاں ہم لینڈ کر سکتے ہیں اسے چاند کہتے ہیں یہ ہم سے قریب ترین آسمانی جسم ہے اتنا قریب کی تین سے چار دن میں سپسٹ آف ہمیں یہاں پہنچا سکتا ہے لیکن اتنا دور کی نظام شمسی کے تمام سیارے اگر ہم زمین اور چاند کے درمیان رکھیں تو رکھ سکتے ہیں یا تیس زمینے سپاسلے میں رکھ سکتے ہیں یہ وہ گول پتر ہے جو لاکہ سال سے انسان کا حسین تصور ہے ہمارے بچپن میں یہاں بڑیہ چرکہ کاٹتے تھے لیکن 20 جولائے 1969 میں جب نیل آمسٹرانگ اور بز ایلڈرن چاند پر قدم رکھا تو اسے کوئی بڑیہ نظر نہیں آئی یہ گفتو سائنس نے ہم سے ایک خوبصورت تحانی چین لی جب بھی ہم چاند کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر اپنی مکلر کی تصویر نظر آتی ہے یہ تصویر کس کی ہے یہ تصویر کسی کی نوی ہے بلکہ چاند پر پیلا ہوا لاوہ ہے کیونکہ 50 سال پہرے جب نیل آمسٹرانگ کی تیم چاند پر گئی تو وہ اپنے ساتھ اسی لاوہ سے جمع ہوئے ٹکڑے ساتھ لائے جس پر ہم نے تینکی کی اور ہمیں پتا چلا کہ آج سے تقریباً تین ساڑھے تین عرب سال پہلے چاند پر انگلت آتش پشا پٹے تھے جن کا لاوہ ہزاروں میل تک پھیل گیا ہے یہ ٹنڈا جمع ہوا لاوہ زمین سے دبھو کی طرح نظر آتا ہے سائنس دان کو چاند کا سمندر ماریا کہتا ہے جو جگہ اس کے علاوہ ہے وہ چاند کا سہرہ ہے جو زیادہ چھمکدار ہیں جب سورج کی روشنوں سے پڑتی ہیں کوئی اور زیادہ چھمکدار ہوتا ہے چاندری ہر طرف پھیل جاتی ہے روستر نیل آمسٹرانگ نے جب چاند پر پہلا قدم رکھا تو اس کے پاؤں کا اسی نرم نتی پراک پر پڑا جو اسی وجہ سے وہ نشان اتنا گہرا ہوا چاند پہلے پہلے پہنچاتا ہے اس سے پہلے انسان کے قدموں کے نشان جون کے دون ہیں کیونکہ چاند کا اٹموسفیر نہیں ہوتا تو انسان کے قدموں کے نشان کروڑوں یا عربوں سال تک ایسے ہی رہیں گے کیا عربوں سال تک انسانی اسی طرح قائم رہے گی یا پھر اس کی ارتقاء کچھ اور ہی شکل دے چکے ہوگا دوستو صرف نیل آم سٹرونگ کے ہی قدموں کے نشان نہیں بلکہ اپولو الیون کے بعد بارہ اور چاند پر جانے والے لوگوں کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں جس میں اپولو ٹویل ترٹین فورٹین سیونٹین سکسٹین سیونٹین تمام کے تمام لوگوں کے قدموں کے نشان آج کی چاند پر موجود ہیں اور رہتی دنیا تک قائم رہیں گے دوستو چاند پر جانے والا سب سے پہلے انسان نیل آم سٹرونگ اور سب سے آخری انسان جو ہے وہ ہے اپولو سیونٹین کے کمانڈر یوجین سرنا دوستو یہ دنیا تو آج یہ دونوں تو آج دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن آج بھی جو ہے ان کے قدموں کے نشان چاند پر ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے دوستو اپولو سیونٹین کے بعد کوئی بھی چاند پر ہمارا سب سے آخری نشان تھا وہ ہوتا اپولو سیونٹین اس کے بعد آج تک کوئی بھی جو ہے چاند پر نہیں گیا لیکن اب نسل انسان ہی نے نہ صرف چاند پر جانے کی دوبارہ فلائننگ کی ہے بلکہ وہاں پر مستقل سٹیشن بنانے کا بھی وہ عزاز رکھتا ہے دوستو اس ریس میں تین ممالک ہیں جو اس ریس میں شریک ہیں اس میں سب سے پہلے ہیں ناسا دوسرا ہے سپیس ایکس اور تیسرا ایک گلپ کنٹری کے کنٹری ہے اور وہ ہے یونٹیڈ رہ مارا یہ تینوں میں ریس ہے اور یہ ہاں یہ اپنا ایک جو ہے مستقل سٹیشن بنانا چاہتے ہیں چاند پر ایک مستقل سٹیشن بنانا چاہتے ہیں چاند پر تاکہ چاند پر ایک مستقل سٹیشن بنانے جا سکے دوستو اپولو سیونٹین کے اپولو سیونٹین کا ایک خوبصورت واقعہ بھی ہے کہ چاند پر نہ صرف قدموں کے نشانات ہیں بلکہ چاند پر جو ہے ایک خوبصورت بچی کا نام بھی لکھا ہوا ہے کیونکہ اپولو سیونٹین کے کمانڈر جو تھے جیسے ہی جب واپس آنے لگے تو انہوں نے کیا کیا چاند پر اپنی بیٹی ٹریسی کا نام لکھ دیا اس کے ساتھ ہی لیکن لکھا تو تھا لیکن کیمرہ موجود تھا لیکن وہ اس کی تصویر نہ بنا سکے تو آخری وقت تک اس کو یہ صدمہ تھا کہ انہوں نے چاند پر گئے دوستو اپولو ایلیون کے بعد جتنے بھی مشن چاند پر گئے ہیں اپولو ایلیون سے لے کر اپولو ٹوائل پورٹین پورٹین پیفٹین سکسٹین سیورٹین ان تمام کے تمام لوگوں نے آنے سے پہلے ایک آخری کام کی اور وہ کام یہ تھا کہ انہوں نے چاند پر ریکٹرو ریفلیکٹر لگا دیا تاکہ اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ ہم چاند پر گئے ہیں اور اس سے ایک دوسرے فائدہ یہ ہے کہ اس ریکٹرو ریفلیکٹر کی ہی وجہ سے ہمیں پتہ چاہ رہا ہے کہ ہر سال جو ہے چاند ہم سے ہم سے جو ہے 3.8 سنٹی میٹر دور ہوتا جا رہا ہے تو دوستو اگر اسی طرح چاند ہم سے 3.8 سنٹی میٹر دور ہوتا رہا تو پچاس ارب سال بعد جو ہے چاند ہمیں زمین سے نظر بھی نہیں آئے گا تو دوستو ٹینشن نہیں لے پچاس ارب سال سے پہلے ساڑھے چار ارب سال بعد جو ہے ہماری سورج اپنی نیاد پورا کر کے ٹنڈا ہو چکا ہوگا اور نسل انسانی اور یہ دنیا ایک بولی ہوئی کہانو ہمیں لگے گی لیکن کیا اگر ہم یہ نہیں چاہتے ہیں تو ہمیں دوسرے سیارے پر رہنا سیکھنا ہوگا اور وہ بھی محبت سے کیونکہ محبت سب کی تو دوسرے سیارے سے مراد کیا ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اگلی قسط پر بتائیں گے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہمارے آنے والی اس سیریز کا دوسرا قسط آپ تک ٹاریک پہنچے گا ہم آپ کو دی یونیورس سیریز کے قسط جو ہے ہم آپ کو دکھائیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گئے پلیز اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری خواہ سے لفظائی ہو جائے تب تک کے لئے اللہ حافظ